جاستی وی دیکھ رہے ہیں تو سی میں اکی پی سنگ ٹودہ پائنٹو تا رس وقت کرتا ہے کالے دور دے جخم آج تک بھی پنجابیانو رہے رہے کے ستوندے پہ ہے سکھ قوم نستوندے پہ ہے ہندو قوم نستوندے پہ ہے اسنو ترمنال بھی جوڑیا کیا پہ میں ترمنال نہیں جوڑ رہا میرا سوال ہے کہ کالے دور دے جھڑے جخم ہیں انہوں تا حساب کا دو ہوئے کا انہوں حساب ہاں دے بچ بلونب سنگھ ملتانی دا کیس ہے جیسا تا زکر ہے سمی سنگھ سیندنے لیں ہونڈا سمی سیندن زکر کلے ملتانی کیس سننا نہیں ہونڈا سمی سیندن زکر انہوں تمام کیس سننے لیں ہونڈا سمیس سنگھ سینی برگاڑی بی از بی علا کانڈ ہوئے جدے وچ گولی کانڈ دے وچ سمیس سنگھ سینی نو عدت علایا گیا سی گا اس سارے معاملے سامنے ہونے چاہی دیا پر سوال ہے گا کہ سمیس سنگھ سینی نو بچا کون ریا سی ہون تکا اس سارے سوالنا دے جواب اسی لیندی کوشش کرا کے اسی کو سوال پچھاں گے قدو ہوئے گا سینی دا حساب انسو بیاسی بیچ دا آئی پیس صدقاری جیڑا کے چھتیس سال جنہیں سرویس کی تھی انہتیس سال پرانے کے سویچ پجیا فردہ اے او بندہ اے او سکشا جیڑا کے جنہیں خوف دے تیات لوگ ڈر دے پائے دے فردہ سی پر آج سمیس سنگھ سینی خود پجیا فردہ تین سال اے پنجاب دا ڈی جی پی رہا سب تو ینگ ڈی جی پی بننے والا سمیس سینی اونا دے خلاف کیس لڑ رہے نے پردیپ ورک جیڑے کے خود ایک ڈی جی پی پروار چون دے نے تے سیبل سرسیس سے بیچ گئے سی گے او سو باد او وقالت بیچ چاہ کے تے او پوچھ رہے ہیں کہ سینی دا حساب میں کرانگا جرور تے او سادہ مجود ہے پردیپ ورک بہت سواگت ہے سار توڑا شکریہ جی پردیپ ورک پہلا سوال میں رہی ہے سر کہ سمیس سینی دے خلاف ایڈا کیس ہے ہون کیڑی سٹیٹے کھڑا ہے ایس آئی ٹی گرفتار کر لے گی نہیں کرے گی قانونی دا پیچکی کہہ رہے ہیں سر ایک ہوا ایس آئی ٹی ہون سمیس سینی نو ارسٹ کر سکتی ہے کوٹ نے اجازت دیتی ہے کیونکہ انٹیسپیٹری بیل دا مطلب ہی آ ہوندہ ہے کہ پولیس والوں ارسٹ کرن دی گراؤنڈ بند چکی ہون دی اور انسان کہندہ ہے میں نو ارسٹ نہ کرے جید اکیوزڈ ہون دا ہے وہ کہندہ ہے میں نو ارسٹ نہ کیتا جاوے سو اوز چیز دے ہوتے کوٹ کہن دی ہے کہ ارسٹ کرو یا نہ کرو مطلب probability یا possibilities way کیتیاں جان دی ہے اور فائنلی کوٹ آرڈر کر دی ہے کہ انٹیسپیٹری بیل دیتی جاوے یا ایدی کسٹوڈیل انٹیروگیشن اللہ کیتی جاوے ہونے اس کیسے جڑی کسٹوڈیل انٹیروگیشن ہے وہ اللہ کیتی گئی ہے بہر ڈسمسنگ دی انٹیسپیٹری بیل سو ہون سمید سنگھ سینی نو ایسٹی کدھے بھی ارسٹ کر سکتی ہے بکو ساڑا کہنا یہاں سی کہ سمید سنگھ سینی نو جدھو تاک کسٹیڈی چھ نہیں لیندے وہ تو تاکہ کوئی دیتیلز نہیں ملن گیا جیڑیاں اس کیس نو لوجیکل انڈ تک لے جان لیا تفتیش پوری کرونلی بہت ضروری ہے جو میں کی ملتانی دے نال جو بڈی ڈسپوز آف کرائی کمیں کرائی کڑے آفیسرز نے کیتی سٹک جیڑی ڈیوز کیتی کتھے سٹی کمیں ڈسپوز آف کیتی کپڑے کتھے ڈسپوز آف کیتے ویپن جیڑے پلانٹ کیتے کتھوں آئے اوہ ڈیٹیلز کسٹڈی دے وچ لینڈ تو باہد ہی سومیت سنگھ سینی رسے گا اوہ چیز کر کے ایسی آپ مطلبہ کورٹ دے وچ دلیلہ رکھیاں سی اور کورٹ نے دی انٹیسپیٹری بیل ڈسمس کی ورک صاحب 302 جیڑی کتھلی تارا جوڑی گی انٹیسپیٹری بیل ہوئی ہے جیڑی باقی طرح آمائے گیا 304, 201, 304, 303, 302 سر انہا معاملہ دے وچ تانو کیڑے معاملے چاہ پینڈنگ لگ دا پہ کہ یہ سارا معاملہ 302 جیڑی سمیت سینی رسے گا باقی طرح آمائے فی آرچ لگیاں سی او طرح آمائے چاہی دی انٹیسپیٹری بیل ہوگی سی شروع دے وچ گیارہ مہینو اوہ دی ایسی کینسیلیشن پائی ہوئی ہے اوہ کینسیلیشن ساتھ تریق واسطے پینڈنگ ہے اوہ دا بھی ساڑھا ریزن ایسی وائلیٹ کی تھی ہیں کورٹ نے کیا سی لاؤکڈاؤن پیڈٹس اپنے کرو باہر نہیں جائیں گا لاؤکڈاؤن پیڈٹس بینہ کسے نو دس سے کرو پا جائے سب تھوڑا یا ٹو دا پانٹ یہ کلیر کر دو جے اوہ ساریاں کورٹ دیاں جڑیاں حدایتہ سی گیاں اندھی ہو لنگنا ہوئی ہے سر کندے کہیں تھی ہوئی ہے کندی شیئر تھی ہوئی ہے اس ومید سینی نے آپ کیتے ہیں کسے دی شہد ہی لوڈ نہیں یہ دا ایک بندہ کوٹ گیا ہے کوٹ دے بھی جاندہ ہے کہ جی میں نو انٹسپیٹری دے دے ہو آہ میرے تے ایف آئی آر ہوئی ہے سمیت سینی بلوں کہہ رہے ہیں جدہوں کوٹ انو انٹسپیٹری دن دیا کنڈیشنز لوان دیا کنڈیشنز وائلیٹ کر دن دا وہ سمیت سینی نے کیتا ہے سو کوئی چانس ہی نہیں ہے کہ سمیت سینی نے کسے دے کیا کیتا ہوئے آپ کیتا مرزی نال کیتا ہے ورک صاحب ورک صاحب تسی ٹھیک کہہ رہے ہوں کہ آپ کیتا ہو دی مرزی نال کیتا ہے سمیت سینی پہلا بھی آدھی مرزی نال سارا کچھ کر دے رہی ہے چنڈی گڑھو گروس کیتے ہیں ہم آچھا تک چلے جاندے ہیں سر کوئی تا روک دا ہونا نو سر پرچہ درج کر دے ایک سو ٹھتی دا دا کر دے وہ بھی نہیں کیتا جی گل پنجاب سرکار نے وہ دے خلاف جے کرنا سی تے تو دے تو آپ رکھ لینے ریسٹ کرنا ہوں سو مہد سنگھ سینی کہہ رہے یا دی مرزی نال ہوں دے وہ دے کر دے تو سیکیورٹی ہو دی درہ ہوئی ہوندی سکیورٹی آساری چھٹ گیا پر جہا ہے وہ دے کرتے وچ رکھ دے انٹیلیجنس والے کین سمیت سنگھ سینی کتھے پجرہ رہے ہیں کمیں جا رہے ہیں کتھے جا رہے ہیں وہ دا کچھ نہیں ہویا سر ونڈیٹا ہے یا ونڈیٹا دکھایا جا رہا ہے سر ونڈیٹا سمیت سینی پلیڈ کر رہا ہے جے ونڈیٹا ایکچولی ہویا ہوندہ تک سمیت سینی بہت ملو بہت پہلا ہی جیل چندہ ساڑھے تین سال ہوگے سرکار بنیا سر چھے جنہ دے اس اس پی رہا ہے سمیت سینی دی جی پی رہا ہو سمیت سینی سینی نو بچوندہ کون رہا ہے یہ نہیں ہے کہ ہوند تک کون بچوندہ رہا ہوند تک ہوند جی میں انہیں سچائی نہیں سامنے آن دیتی ایس ایس پی چندگڑے کیس دی اگزامپل لے لو ہوند جی سمیت سینی سینی نے اس کیس دے وچی تفتیشی نے شروع ہوند دیتی سا سچائی کی سامنے ہوندی سی سر ایک چیز میں سمینا چاہ رہا ہوں جڑا ان سو کانمی دا بلاسٹ معاملہ ہے جو سارا کوئی شکایت دے وچ اسی پڑھیا وہ لکھیا گیا کہ سمیت سینی تے اٹیک ہویا اسی گا اس مان وچ بلدبند سنگھ ملتانی دینا لے سب کچھ کیتا کیا سر میرا سوال ہے جن تے اٹیک ہویا سر وہ ہی جانچ کر رہے اسی بندہ بلکل اللیگل ہے بلکل اللیگل گال ہے اور سوال ڈیوٹی آدمیسٹریشن نے اس چیز نو چیک نہیں کیتا تو ڈیگال بلکل ٹھیک ہے ہونڈ جے ڈیوٹی آدمیسٹریشن نے نہیں کیتا سمیت سینی نے اپنے سینیرز نو کی فیکس دسے کی مسلیڈنگ چیزیں دسیاں اور سینیرز نے کیوں ویریفائی نہیں کیتا چندگٹ پولیس والے دس سکتے ورک صاحب ورک صاحب انہ سارے نو جانچ دے کے ریوے چلے ہونا چاہید ہے جڑے کے سمیت سکس انہی نو شیلٹر دن دے رہے اوڈیچ او نہیں ہون دے کیونکہ اوڈے ویچ مسلیڈنگ فیکس تھلنے آنے جا کے دسنا چیزیں ہونڈ جے بند کمرش تو شددت ہوئی ہے ملتانی دے نال جو ٹورچر ہویا ہے اوڈے جے باقی پولیس والے گواس ہی ہو پولیس والے ہیں جو کوئی جے سینیر نو جا کے دسے اور تاں سینیر اس فائل نو اس تو بعد بھی دبے تاں سینیر ریسپونسبل ہوگا نہیں تاں ریسپونسیبلٹی ساری اس لیول تک ہی ہے کہ سمیت سنگھ سینیر وہ دی ٹیم نے آن حرکتہ کیتی ہیں جدو تک کوئی سینیر تک کمپلینٹ نہیں گئی جے کمپلینٹ گئی اور اس کمپلینٹ نو دبیا گیا تاں سینیر ریسپونسیبل ہے وہ دو تک سینیر دی ریسپونسیبلٹی نہیں ہے ورک صاحب آج سوال ہے کہ جس طریقے نا سمیت سینیر دے خوف تو لوگ ڈر دے رے پائی دے رے آج سمیت سینیر پج جا ہے فردہ سر تے پردیب ورک جڑے کیس لڑ دے پہ ہے پردیب ورک تو بار بار سوال کیتا جاندہ ہے کہ تسی اس کیس نو ہاتھ کیوں پایا صاحب میرا سوال ہے تو انہوں یہ نہیں ہے کا میرا سوال تو انہوں ہے ورک صاحب کہ سمیت سینیر نو پائی دیاں دیکھ دیاں ہویاں تسی آج کیا حجہ محسوس کر رہے ہو بیکھو میں اس گلتے خوش آہ کہ ساڑی میند ہر کیس جیسے 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 ہندی ہے انہوں لوگاں دیاں ارداستان دی سپورٹ ملی ہے ارداستان انیاں زیادہ کہ آج سمیت سنگھ سینی نو پجڑنا پہ رہے ہیں آج سمیت سنگھ سینی دے تین سو دو لگ رہی ہے آج لوگ کیوں دے خلاف اگے اون لگ گئے ہیں آج وردیاں نو بے داگ کرن دی جیڈی ایک سمجھو میں مہم چھیڑ رہا سی آج جو کتے نہ کتے شیپ لینڈ لگ گئی ہے میرے لئے یہ سب تو وڈی خوشی ریگال ہے کیونکہ سمیت سنگھ سینی داگدار وردیاں والے آندا ہیڈ ہے اونو اونو دے لئے سارے گاندے سی جدو ہاں کیس بھی شروع ہویا ہے ایف آئی آر تو بعد ایک کمپلیننٹ پارٹی میرے کو لائی سی اونو میں نو سارے نے کیا جی سمیت سنگھ سینی دے خلاف کاروئی شروع ہوگی تین سو دو بھی لگی چلو ایک چھوڑا ہے بریک لگے واپس آرہا ہے ورک صاحب چھوڑے کھولے سمیت سنگھ سینی دے اس پورے معاملے دے بچ اگے کی کچھ ہو سکتا ہے ساری جان کر لیا ہی اندیسی کوشش کر رہے ہیں پردیپ ورک کہہ رہے ہیں انہوں نے سنتوشتی ہے سیٹسفیکشن ہو رہی ہے کہ سمیت سنگھ سینی دے پائیدیاں بیکتے ہوئے ہیں تارہ تین سو دو لگی ہے اس سب دے بچالے سمیت سینی دا کی ہوئے گا اسی اس سب کچھ پوچھ رہے ہیں پر ملتانی پروار دے نال کی کچھ ہویا اسی گا کلہ ملتانی پروار سی انہ دے نال ہور کن کن سی پنجاب دے چہور کڑے کڑے لوگ کا جنات سمیت سنگھ سینی نے تشدت آیا انہ سارے معاملے تھا ایس معاملے دے نال کوئی اثر پوے گا جانا ہی پوے گا برکتور واپس آ کے پچھوں گا برکتور صاحب جدوی سمیت سنگھ سینی دے جہاں پلس تشدت دی کوئی بھی گال ہون دی ہے لوگ صاحب یہ جاننا چون دے ہیں کہ سمیت سنگھ سینی دے نال جڑے ہوئے تقریبا ڈیڑھ سو کیس ہے جو اسی میڈیا رپورٹ سوچ پڑے ہیں برکتور صاحب تو اسی تھوڑا یا دا سک نہیں ہو کہ سمیت سنگھ سینی دے خلاف ہور کڑے لوگ کہہ دے تو اڈے کو لے آ رہے ہیں جا داس رہے ہیں کہ سمیت سنگھ سینی دے خلاف انہیں کیس ہے گیا ہے تو آنوی ہوں لگتا ہے کہ ڈیڑھ سو تو ود کیس ہے گیا یا نہیں برکتور صاحب دیکھو ڈیڑھ سو میں نوں لگتا ہے ڈیڑھ سو تو ود ہونے ہیں آرام نال ود ہونے ہیں بٹو ڈیپینڈ اے کردہ ہے کہ کنے لوگ کی ایکچولی اگے ہوندے ہیں کیونکہ اے بہت فرق ہوندہ ہے کہ اسی کی سوچ رہیاں اور کنے لوگ ہمت کر کے چھوٹی جی میں اس کیس تو ہی تُسی اگزامپل لے لو جس دن ایف آ آ آر ہوئی ہے بہت لوگ کا نے ہمت فڑی جدو سمیت سنگھ سینی نوں پانچ دن آباد انٹیس پیٹری بیل مل گی سو بہت سارے لوگ کا اندے ویچ ڈیم اور لائز ہو کے وہ پچھے ہٹ گے اوستو بعد ساڑے دن مینے بعد جدو 302 ایڈ ہوئی لوگ کا نے تھوڑی جی ہمت فڑی جدو سمیت سینی نوں انٹیرم بیل مل گی او دو سارے پیچھے ہٹ گے اج میں نوں پیرو ہی لوگ کا اندے فون آ رہے ہیں سو اے چیز تر ویری کر دی ہے مطلب جیت اسی انصاف یا کیڈیو فاؤنڈیشن ہے انصاف ورنی سمیت سینی نے پتا نہیں کنے کیتے ہوئے ہیں ہیون رائیٹس ویالیشنز مطلب کنے لوگ مارے ہیں کنے الیمنیٹ کیتے ہیں ڈیڑھ سا نمبر تا بہت کٹ ہوگا انہوں نے پوری ڈیٹیل دیتی ہے دوہر تیرہ دے ویچے یون تک سر رپورٹ چلیا دیا ساری اوزے باوجود اے پنجاب دا ڈی جی پی لائے جانتا ہے سر دا مطلب کیے دوہر بارہ دوہر پندرہ لیٹر نے اور دا رپورٹ گئی تاں کیونکہ ڈی جی پی لگیا جے ڈی جی پی نا لگ دا تے رپورٹ جان دی کیونکہ رپورٹ گئی تاں کے جی انڈیا دے ویچے اے ہو جے آفیسرز دو دی جی پی لائے جا رہے ہیں تاہیے رپورٹ گئی ہے اپا ایکچولی دیکھئے دوہر جی کا لیٹر کیا ہوندی ہے کہ جسے تاں رپورٹ دا سوال ہے انہیٹ نیشن سے جیڑی آپ رپورٹ دی گل کر رہے ہیں جی جیو رپورٹ گئی اور جی بڑی سپیسیفکلی لکھیا ہے کہ ہیومن رائیٹس ویلیشن سے لئی بہت فیملیز تو انہاں نے ڈاٹا کلیک کیتا ہے اور اس تو بہت چیز ہم نے آئیے انہیں تھے بڑی ایک انٹرسٹنگ گل ہے سمیت سنگھ سینی نو جیڑی سرکار نے ڈی جی پی لائے سالہ بعد اسے سرکار نو سمیت سنگھ سینی نو بدل کے بلکل کھڑے لائن لا کے رکھنا پیا اسی دیکھو سمیت سنگھ سینی دی سر درساب تمہیں بھی یاد ہوگا اسے سرکار نے سر سپریم کورٹ اسے سرکار دے جنہاں نے لائیا سی انہاں نو آج پچھو آپ بیان دکھا کے یہ کوئی سمیت سینی نو لکھا گیا تھے میں نو کیا جے پتہ ہے کیوں ہوندہ ہے بہت واری سرکار نے ایک سٹینڈ لے لیا ہون اس ویلے قیدے بھی کوئی وعدہ ماف گواہ نہیں بنے آج وہ بندے وعدہ ماف گواہ بھی بن گے آج انہاں نے باقی چیزیں بھی کیتی ہیں آج انہاں نے سچائی بھی بیان کرتی کس طرح ملتانی دے پچھے ڈنڈا دیتا گیا اور ڈنڈے دے چھوڑا ماریاں گئی ہیں اور سمیت سینی نے سارا کچھ اپنی پریزنس دے بچ کروایا ڈائریکٹ آرڈرز دے کروایا انہاں چیزیں تو بات تک کچھ رہی نہیں جانتا مطلب اس تو بات میرا نہیں کھال کوئی پولٹیکل لیڈر سینی نو سپورٹ کروگا اور سینی نو سپورٹ ملوی نہیں رہی ہونی ہے برگاڑی اور بیبل کلاں والے انسیڈنٹ تو بعد ڈیفنیٹلی سمیت سینی نو کھڑے لائن 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 گیا ہے ان کدویں اس کیس چا ریس ٹونڈا ہے ہو رہے دے کڑے کڑے چٹھے کھل دے ہیں پہن تفتیش دے وچ بار ہوگا سارا ورک صاحب یڈی گلت اسی کہہ رہے ہیں کھڑے لائن 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 دتا گیا برگاڑی بیبل تو بعد میرا سوال ہے سر کہ اس کیس تو بعد تو اسی کہہ رہے ہیں کہ سمیت سینی دی کوئی سپورٹ نہیں کرو گا سر ورک صاحب میرا سوال ہے کہ سمیت سینی دی سپورٹ کرنی باندی ہے وہ باندی اس کر کے ہے برگاڑی بیبل دے راج ہے وہ سمیت سینی اگل نہ دوے کے تے ورک صاحب اے سوال بھی سر پابلی ڈمیندے میں چواروائے پچھا جا رہے ہیں ورک صاحب میں کوئی گل سمجھو میں چھوٹی جگ چیز کہنا میں برگاڑی دے بیبل کلاں کیس دی نگال کر رہے تھے میں ایک ویسے چیز تو انہوں نے داست رہے ہیں سمیت سینی دے کی ٹیم آف آفیسرز دے کرمنلز ان یونیفورم جیڈی انہیں کریئٹ کی تی ہے ایک ٹیم تو ایک کام کرون دا دوجی ٹیم انہوں اگزونریٹ کر دن دی ہے ان برگاڑی دے ویچ وہ کنوں پیجدہ ہے عمران انگل جڑا سی پی لہو دیا آنا ہے دی جی پی دے آرڈرز تو بینہ عمران انگل اتھے جانی سکتا سی سمیت سینی اپنے ڈائریکٹ آرڈرز سے انہوں پیجدہ ہے وہ دے نال پیجدہ ہے پرمجیت سنگھ پننو جڑا سمیت سینی نال دلی ٹرائل پو بت رہے ہیں انہوں آپ سوچو اے ہو جے کرمنلز انہوں پیجن لے انہوں سرکار نے تا نہیں کیا سی بطلب میں کوئی بادلان ہوں یا کسے انہوں ڈیفینڈ نہیں کر رہے ہیں پلیز میری گل سمجھو میں ایک لائیر آمین کانونی گل کر رہے ہیں پلیز انڈسٹانڈ یہ کانون دے انگل تو تسی دیکھو unless and until CMD یا ڈیپٹی CMD ڈائریکٹ ڈائریکٹ ڈائریکشن ہوئے کہ فلانے افسر پیج کے اتھے انوسنٹ پبلک تے فائرنگ کرا تاں تا میں گل مننا اتھے ڈائریکٹ آرڈر کی نے ایشو کیتا ہے ڈائریکٹ آرڈر سمید سنگھ سینی نے ایشو کیتا ہے پہلا سمید سنگھ سینی نو تا فڑو دو جی گل جے سمید سنگھ سینی نو فڑ لے اور سمید سنگھ سینی کہہ دن دا ہے کہ پردان منتری دا آرڈر سی تو سچ نہیں ہو جوگا اس لئے پولیٹیکل لیڈرز جننے بھی ہونگے they have nothing to fear ایک misconception ہے پبلک کہ سمید سنگھ سینی راز کھول دوگا سمید سنگھ سینی نے راز کھولنے ہوندے لائیویلیٹی ڈائریکٹ سمید سنگھ سینی دیا یہ دے کھول کچھ ہوندہ راز کھولنے لیے ہوندہ کھول چکیا ہوندہ یہ دے چھ اینا دم نہیں ہے کہ بدھولڈ کر لگے کچھ چلو تسی انو مسکنسپشن کہہ رہے ہیں برک صاحب میں ویلکم کردہ توڑے توڑے پوائنٹ دا سر توڑا پوائنٹ ہو سکدہ میرا سوال ہے برک صاحب کیپٹر مرندر سنگھ انہوں دے سرکاری وکیل اس کیس دے جے سمید سینی دے اُلٹ پو اختضاء پر ہے اسی یہ مان کے چل سکتے ہیں کہ سمید سینی دے خلاف برگاڑی بیبل والا کیس ہے اس کیس تو بعد کیپٹر مرندر سنگھ اس کیس نو ہور مجبوط کرنی کوشش لگ سکتے ہیں سمید سینی دے اس کیس نو پلی بنا کے بالاں دے خلاف جاں اس سرکار دے خلاف اس نو ورتیا جا ستا ہے پلیٹیکلی ورک صاحب ایجنڈ دے اند تو روکنا کینہ کھاکا سی یہ تھا اس سی ایم صاحب کی پلان کر رہے اس سی ایم صاحب جان دے میں نے دا تسی آپ پچھو اذا کمپلیننٹ لائر میں نے کی دککت آئی ہے ہون دو باری سمید سینی دے نو arrest کیتا جا سکتا سی سی ایٹ نے نہیں کیتا ریڈ کنڈکٹ کر لی arrest نہیں کیتا یہ لبے آیا نہیں ہون دا جواب سی ایٹ دے سکتا ہے میں نے میں آپ نے بلوں بیل اپوز کر سکتا سی فیر کرتی بھی رہا ہے آپ نے بنایا نہیں بنایا کیوں تفتیش بڑا سوکھ ہے سرکار جانبوجھ کے اس کے سنو لٹکونا چون دیا چاہتاں جو دو ہے تک چلا جبے لگیا نہیں بلکل نہیں بلکل ہو جانا کچھ نہیں رہا چلو میں خور چھوڑا ہے بریک لینا بریک صاحب بریک صاحب تو سارے ڈاؤٹسی کلیر کر رہے ہیں جڑے پابلی ڈمینڈ بیس تیار دے پہا سمیس سینی اس دا کی ہوئے گا حساب قطع ہوئے گا واپس آ کے پھر پوچھوں گا بریک صاحب اپا او سارے سوال میں تنو تقریبا پوچھ لیڈے پابلی ڈمینڈ بی تیار دے پہا بریک صاحب ہون میں تھوڑا یا او پوائنٹ سوارتو لینا چوننا درشک ساڑے یہ جانا چون دیا ملتانی پروار نہ سنکھیوچ دس سکتیوں سر کے ہو جا ٹورچر ہویا کے ہوئے سہدد ہویا انہا دی مان سے کھلات آج کے ہو جی ملتانی دا سوال ہے جو ڈیٹیلز باہر آئی ہیں جو وٹنیسز نے دسیا ہے ملتانی دے پچھے ایک ڈنڈا انسرٹ کروایا سمید سنگھ سینی نے انسپیکٹر پریم ملک تو اپنی پریزنس اور ڈائریکٹ آرڈرز دے ملتانیوں اس پینڈ دے نال بلیڈ کردے ہوئے کلاپس کر گئے اس سے بات اتھے ہی تک ہی تشددت رکھی نہیں گئی سمید سنگھ سینی نے اس تب بہد ہی ٹورچر کنٹینیو کروایا اگلے دن آئی وٹنیسز نے دکھا ہے کہ وہ بلیڈ کر رہا سی دردنا اسے درد مطلب آلموسٹ بے ہوش ہویا پیاسی ایک آئی وٹنیس نے دکھا ہے کہ ٹورچر مارکس بہت سی بلیڈ کر رہا سی اکھوی باہر آئی پیسی ملتانی قدی اس تو بعد سمیت سنگھ سینی نے ایک دو لوگ کا کل ایڈمٹ بھی کیتا ہے جڑے گواہ نے اس کیس کہ بھی میں ملتانی نو مار دیتا ہے باڈی ڈسپوز آف کرن لی پولیس ٹیم پہ اچھی ہے اوہ جیاں چیزیں بھی وچ ریکارڈ کے آئیں گیا سو بڑا انہیومن قسم دا ٹورچر سمیت سنگھ سینی بلوں کیتا گیا ملتانی جو تسی پہلی باری درک صاحب یہ سب کچھ سن دے ہوں سر تسی جو داس رہے ہونا بہت کٹ ہوندہ ہے کہ سانو اے ہویا درد محسوس ہوندہ جڑا کہ تسی داس دے پہ ہوں آج جو سر ہو رہے ہیں ورک صاحب آج جو ہو رہے ہیں انہیومن ٹورچر ایک چیز ہے پر انہیومن کٹیا کہ نہ کٹیا تسی دیکھو حد ہوگی مطلب اے حیرانی دی چیز ہے کہ سمیت سنگھ سینی ایک آئی پی ایس افسر سی جڑا کی اگزیمپل کی سیدلی سیٹ کرو سب کٹھڑے کرن والا ٹورچر ہے میں سیریس لی داس رہے ہیں تو سی کوری جگیل سنگھے جو بیان دیکھوں شوکنگ چیز ہیں جو میں داس رہاں انہیں کیتا اور آپ اپنی پریزنس دیوچ ڈائریکٹ آرڈرز ایشو کرتے ہوئے بیر صاحب تسی کھوڑا اسے پروار جو جتے تونوں پولیس والا محول ملیا آئی ایس والا محول ملیا تو اسی کھوڑا سیل سرسیز دیوچ گئے ہوں توڑا رینک بڑا اچھا سی ایک سو تر تعلیم رینک ہے جتاک میرے کو جان کری ہے گیا میرا سوال ہے گا پردیب صاحب آہ تونوں لگ دا کہ آہ توسی آج جالا سنتوشتی محسوس کر دے پہ ہوں دیفنیٹلی جی کوئی عدیش دور آئے نہیں اوہ دا کارا نہیں ہے کہ آئی پی ایس دیوچ ہندے ہاں میں آئی پی ایس دیوچ سیلیکٹ ہویا ہی سی دوہزار چھے بیچ جی آئی پی ایس دیوچ ہندے ہاں میں کین صاف قصہ نو دن دا میں کسی دے خلاف پرچہ بھی ریجسٹر کر دا کاروئی شروع بھی کر دا تے کل نو کینسل ہو جاندی سینئر نو اپروچ کیتا ہندہ یا سینئر ہوتی ہلپ کرنی چاہندہ سینئی دے خلاف کوئی پولیس والا جونئر ہوتے خلاف کے دے پرچہ درج کر سکیا نہیں سو او چیزیں ایک لائر ہی کرتا ہے انڈیپینڈنٹلی کام کرتے ہوں او ہی چیزیں میں کیتی ہیں اونا انہ دے لئے کیس لڑنا تاہی میں لڑ پا رہے ہیں لڑ پا رہے ہیں مطلب نہ پچھے ہٹے ہیں نہ میرے تے کوئی پریشر سائی ٹی والوں نہ میں سائی ٹی تے ڈیپینڈ کیتا ہوں انڈیپینڈنٹلی کام کیتا ہے ایک نیجی سوال کر سکتا ہے پردی ورک جو دو تسیے کیس فڑے آسی گا تاہاں کرو تے ایک سیاست دانا والوں کسے والوں سر کوئی خاص گالے ہو جی آخی کی ہوئے کہ ورک صاحب یہ ہے جو پنگیاں چکیوں پیار ہیں تسی ورک صاحب یہ تسیے آئے دیل دی گال داز سکوتا ہے تسیے ہائی تکر کہتے ہیں جنہ میں آتا نو سنے ورک صاحب دیکھو دیل دی گال بڑی ساف ہے جہاں تسیے ایک پرنسپل دے اتھے نکل دے ہوں میں بچپن تو جو سکھے ہیں میری فیملی ویلیوز جو سیکھی ہیں جو چیزیں میں سکھی ہیں وہ دچ میں آہی سکھے ہیں کہ جو سچائی دے راتے چلنا ہے پچھے نہیں ہٹنا ڈرنا نہیں کبرونا نہیں اور او دے بچ کدھے مشکلہ نہیں آن دیا رب آپ پہ راستہ پڑھونگا جو گروہ صاحب نے کیا دے شیوہ برموحے ہے شب کرمنت کب ہونا ترون درون عرصوں جب جائے لرون سو او ہی مارک زندگی دا میں نو کروں بھی کدھے کسی نے روکیاں نہیں ہونس لفظائی کیتی ہے باہر لیا دا وہی اٹیچیوٹ رہا ہے اور توڑے درشکیں دی ہردہ ساں بہت رہی ہیں تو اس کر کے میں نو کر دے دکت نہیں آئی کوئی پلیٹیکل پریشر پہ آسی گیا کوئی تمکیاں میریاں سی تمکیاں دا کی دینی ہیں جی سینی کی تمکیاں دے ہوگا تو انہوں لگ دا ہے تمکیاں تو میں ڈرانگا دردہ ہوندہ میں سوچ دا اور جو انہوں لگ دا ہے کہ دے سکتا ہے دینڈ دی اجے بھی او دی پوزیشن بچی ہے آفٹر انہ میں زور لائے آئے مطلعہ میرے زور لانچ کے تک کمی ہیں پھر میں ہور زور لاما پھر میں انہوں ضرور دسیو پیس جی تو انہوں کے تو پتہ لگے کہ میں انہوں تم کونڈی کوشش کر رہے میرے تک تمکی پہنچی نہیں بلکل جاؤ گا جی بلکل جاؤ گا اور ہر حالت جاؤ گا ایک پبلیٹ دیمین والا سوال میں ہور لینا چھو نا ورک صاحب میرے کو سارے سوال پبلیٹ دیمین والے ہوندے ہیں نہیں نہیں سارا رام ہاں کیونکہ لوگ جیڑے سوال کر دے سار اسی لوکاں دی آواز ہیں سر ورک صاحب لوگ کے سوال کر دے پہ ہے کہ کوئی اوپروں بہت وڈا پریشر ہے اس سارے سسٹم تے اس سے کر کے سمیس سینی ہوند تک بائدہ رہا پھر جو دو تارہ تین سو دو جوڑی کی ورک صاحب او دو لوکاں نے یہ کہنا شروع کرتا ہے کہ ہون لادہ پریشر کٹنا شروع ہو گیا پھر لوکاں نے یہ بھی کہنا شروع کرتا ہے ہو سکتا ہے کہ مجودہ پنجاب سرکار نو سمیس سینگھ سینی دے اس کیس جرور تووے بوٹا لیند دے لی ایک ہور سوال ہے سر نال ایک ہور سوال ہے بھرک صاحب جیڑے لوگ کہنا شروع کر گئے کہ ہور سادہ ہے کہ کے اندر تو یہ پرواب پہنا شروع ہو جاوے تے کیپٹن صاحب نو کے اندر دا پرواب ہے جیڑا او نال لے کے چلنا پہ رہا ہے تے تاں جو بادلہ نو کورنر کیتا جا سکے اے سوال سر پبلی ڈمیند بے چاہ رہے ہیں بھرک صاحب جے تُسیے نتارہ کر دو تھا میں نو چنگا لگ ہوگا سر جے سرکار ہی سارا کیس کر رہی ہون دی ہنڈل میری لوڑ کتے بھی نہیں سی میری لوڑ ہی تاں ہے کہ سرکار نے کچھ نہیں کرنا سرکار اپنا کام کر رہی ہے میں اپنا کر رہا وینڈیٹا تھا سمیت سے انی پلیڈ کر او سٹبر دے انگل تو ویکھو جنہ دے انتیس سال بیٹھ گئے انساف دی امید دے یہ دے وچھ وینڈیٹا نہیں ہون دا یہ دے انساف دی ریکویسٹ ہون دی ہے انساف دی ارداس ہون دی ہے اور جدو تشدد دیاں ڈیٹیلز آئی ہیں تو چو سنو انہا برا لگ رہا تو انہوں تے میرے ورگے نو جنہ دے کوئی خوندہ رشتہ نہیں سی اس بندے انہا برا لگ رہا ہے تو اس سٹبر نو کنا برا لگ رہا ہے انساف دی گال ہے نہ کہ پولٹیکل چیزہاں دی تو میج سنگھ سینی نے وردی دے دورورتوں کیتے ہیں انہوں دی سزا مل دی برک صاحب تجھے ٹھیک کہہ رہا ہے برک صاحب لوگ اے ڈمانڈ کر دے پہ ہے اے اس کے ایس دے میں تسی کہنے مجبوطی نالا سی زیادہ پاک رکھ رہے ہیں میج سنگھ سینی دے کیس ہے لوجیکل انڈ تک جاؤ گا ملتانی پرواروں انساف ملو گا برک صاحب سوال یہ ہے لوگ کے کہہ رہے ہیں کہ جنہ نے اے سکشنو انہوں دیاں تک جان دیتا جنہ نے انہوں دیاں سپارشاں پائیاں جنہ نے کئی رپورٹانو کئی شکیطانو خارج کردے ہوئے انہوں دا چہتہ افسر بنا کے رکھیا سر کہنے انہوں دا کی بنوگا لوگ کا دا سوال ہے سر لوگ کا دا سوال ہے ماندہ پہلا انہوں دا سزا دوالی ہے جے تسی اسے اگزام دی تیاری کردے ہوں تسی ایک پیپر دی تیاری کردے ہوں پھر دوجہ سبجیکٹ ہوں دا ہے پھر تیجہ سبجیکٹ ہوں دا ہے تسی پانج سبجیکٹس کٹھے پڑھ کے ایک کو دن نہیں دن دے پیپر میں صحیح کہہ رہے ہیں اسے طرح پہلا سمیت سنگھ سینی نو تا فڑ لی ہے بہت ساری اے ہو جیاں ڈیٹیلز ہیں جیڑیاں تو اڈے تھے میرے پر گیاں نو پتا بھی نہیں ہونی ہے سمیت سنگھ سینی کسٹیڈی چھ دست ہوگا ایک باری اریسٹ ہو جے ایک کیس سے ریچڑا لی ہے انہوں اکتہاں کے ار لیے اس تو بعد واقعی پرتا آپ پہ کھول جانے گی ہیں وائی شوڑ بھی وری ٹھیک ہے کہ نہیں سر لوگ پتا کی جاننا چون دے ہے لوگ کے جاننا چون دے ہے کہ پردیپ ورک اوہ وکیلہ جڑے اس کیس انہوں نے ایتھو تک لے کے گئے ہیں جدو کہ کوئی امید نہیں سی امید گواد چکی سی گی انہوں نے تین سال بعد ایک کیس کھول دا ہے مائی دے بے چیفہ یا در جھون دی ہے اس تو بات آ رہا تین سو دو جڑ دی ہے ورسا تو ایتھو امید ہے اس سے اگر کیوں پوچھ رہے ہیں کیڑے تو اسی پانچ بے پراند اگال کر رہے ہیں وہ چار سار کندے نال جڑے ہوئے ہیں لوگ کے پوچھ دے پہے ہیں نہیں نہیں کسے نال نہیں جڑے پہلے ہیں ایک پھر کسٹڈیش تھا ہوئے اجے تھا یہ بھی نہیں پتا لگ رہے ہیں کہ ایتھے نال کیڑے افسر سے جنہ نے ملتانی انہوں مار کے باڈی ڈسپوز آف کیتی اجے تھا سی بیسک ویسٹن سے آنسر لب رہیاں انہوں بچاند والے ہاں دی سٹیج تا بہت بات چوندی ہے اور جیسی ہن بچاند والے ہاں دی سٹیج تے پہنچ گئے پھر تفتیش ہی رک جو گی لیکن میں تے کلے جے محنت کر رہے ہیں میں تے آ سوچاں گا نا موجودہ حالات دے مچ ایرد شکنجا کے میں کسنا ہے نہ کہ انہوں بچاند والے کونڈ سی فلانہ کونڈ سی اسٹیج اسٹو بات دی ہے پہلا آسٹیج اسٹو بات اگلی سٹیج پہلا اکنو کا ہنڈل کری ہے چلو ٹھیک ہے ایک اور چھوڑا بریک لگے واپس آ رہے ہیں آخری حصے میں چاہوں گا سٹیج وائز کام ہوندہ ہے اسٹیج وائز کس طریقے نا کام ہوئے گا پردی برک کلے کلی چیز اثر ہے پرتہ کلنیاں باقی ہے گئے جو پرتہ کلن گیاں ان دے بیچ کندہ کندہ حساب ہوگا کندہ کندہ نے بیڑا ہوگا اس سارا کو دیکھنا پاگے گا سویسنگ سینڈی دے نال ملتانی دے معاملے بیچے کڑے کڑے افسر ہور شامل سی انہا دے کیس ہے کہ میں کھلن کے سوالے بھی ہے گا کہ جڑے وائدہ مافک ہوا ہے انہا دے وشواش کی نہ کریے واپس آ رہے ہیں سر جدو یہ پرتہ سار یہ کھول دیئے ہیں پہیاں سے آخری حصے بیچے کچھ پولیس افسرہ نے تو انہوں کالز کیتی ہیں انہوں نے کیا کہ چنگا ہویا تو اسی اس کیس نو ہاتھ پا لیا ساڑی تاہ پوری خاکھی نو ہی داگدار کیا جاندہ سی میں نے پولیس والے نے کیا جیو آپ ہی جڑے ہونگے جنہوں نے جڑے کہہ رہے ہونگے میں نے وہ جے فون کر کے ویسے نہیں کیا کسے نے بٹھ ہاں یہ پتہ لگ رہے ہیں کہ فیل بہت لوگ کر رہے ہیں کیونکہ اماندار افسر بھی ہے گیا ہے چنگے افسر بھی ہے گیا ہے وچ پر کی کر سکتے ہیں وہ بھی داگدار ہو رہے سی کتنا کتے شرم سار ہو رہے سی ورک صاحب اس پورے معاملے میں پہلا بھی اسوال کیتا سی دوہرہ رہے ہیں اسوال باقی معاملے ہاتیں امپیکٹ پاؤ گا جدو سمیسنگ سینی تو کسٹوڈیل انٹیروگیشن ہوگی باقی معاملے نہ انہاں تعلقات جنگے جتے جتے وہ اس اس پی رہے ہیں چے تھاماتے انہاں دے کیس بھی دبارہ کھول سکتے ہیں جا نہیں بلکل کھول سکتے ہیں کیوں نہیں کھول سکتے ہیں لوگ کی اگے آن کمپلینس لینڈ ہو نہیں دے دیں میں چیک کرنا ہے اسا لائر کے ہو سکتے ہیں کہ نہیں کھول سکتے ہیں کہ نہیں اگے آن دیار موسٹ ویلکم کمپلینس لینڈ بلکل کھول لنگے ضرور ٹرائے کرنگے ایک ورک صاحب ایسے سوال پوچھنا باندھا نہیں گیا پر سوال آ رہے ہیں سر تسی انہاں لوگ کانو ویلکم کار رہے ہوں کہ میرے کو لے آن میں بطور وکیل میں انہوں نے کیس دیکھوں گا کوشش کروں گا سر وہ پوچھ دے پر یہا ہے کہ ورک صاحب فیس زیادہ تا نہیں مانگ لینے کے ساڑے تو فیس دیگل کتھ ہوں آ رہی ہے میں کوئی ایڈ نہیں دے رہا تو اڈے چینل بلکل ٹھیک ہے میں ویلکم کرنا سر پڑھا بھیلا ویلکم ہے ورک صاحب ویلکم ہے تسیل کہا رہا ہے کہ لوگ پڑھے آن ویلکم ہے سر تو اڈے سٹیپ دا کہ انہوں نے لوگ کتھ ہوں آ دی ہے انہوں نے لوگ کی تیس سال تو کیسی دب کے بیٹھے کوئی کچھ ہے ہی نہیں میٹیریل کوئی پروف نہیں میں کی کر سکتا ہے فیسی تا گل ہی نہیں ہون دی کتھ ہے تسیل چونے ہو کیوں ثبوت لے کے تو اڈے کو لے آ جان بلکل آ جان میرکل بہت لوگوں نے کنٹاٹ کیتا ہے کہ یہاں دا اس کیس نالی کنیکشن سی انہوں نے سیٹی کو لیفر کرتا سار سیٹی سن دی پی انہوں نے سارے پیڑت پرواراں دیتا سنی ہے جڑے انکنیکٹڈ میٹرز نے انہوں نے پھر میں ہنڈل کر رہے ہیں ماتر تو اڈی تو اڈی پوری ٹیم کس طریقے رہا کام کر دی پی کیونکہ تسی کلے جڑے اس کے سوچ لگیے تو اڈی پوری ٹیم ہے جڑے سارا یہ ڈاٹا کٹھا کر دی پی ہے تو انہوں کی کی اڈچنا آئی ہیں برک صاحب اڈچنا کا اوندیاں رہن دیا ہیں دیکھو لوگ کی اگے اوندے رہن دے ہیں ہولی ہولی ٹھوڑے جے ٹائم لہن دے ہیں کیونکہ کتنا کتے سینی نو ریلیف ملدا گیا پر ہون جویں ریلیف رک رہے ہیں انہوں پرابلم ساتھ رہی ہیں وہیں ہمیں لوگ بھی بیک پورٹ سے آ رہے ہیں اسے طرح چیزیں چل رہی ہیں وہیں ہی چل دیاں رہن گیا ایک قانونی چیزیں میں نے دو تین داستو کو جی پل باقی ہے اپنے کو لے اس تو بعد سینی کو لے کیڑے را باقی ہے سینی ہائی کورٹ جا سکتا ہے وہ جاؤ گا بھی اور اسی ہو دیتے اپوز بھی کرنگے لڑانگے بھی اپوز کرنگے اس تو علاوہ سینی کو لے ہائی کورٹ پردیپ دو کا آخری سوال لینے چاہوں گا بلکو 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 آخری سوال لینے چاہوں گا آج یہ ہوں لگتا ہے کہ سمیسنگ سینی دے ماملے دے نال پورے دیش دے ویچے کو سنیہا جاؤ گا کہ ساڑے پولس سٹن دے ویچ سانوں کے ہو جے تبدیلیاں کرن دی لجورت ہے گیا بلکو ٹھیک ہے بلکو اور یہ میسے جانا بہت ضروری ہے بلکو بلکو آخری سوال سر دیرسہ بات ہے کوئی دیل دیگال کہنا چونے ہو تسی بطور وکیل بلکو دیکھو محنت ہر کیسٹ خریدی ہے ایسے بھی محنت کیتی ہے لیکن ریزلٹ دا میں ایک میجر کریڈٹ جڑا ایکچول ریزن ہے امت اور دیر درشنہ دیا دعا دنیا لیڈیاں اسیسہ انہیں دیتی ہیں بسا دواما اردہ سام برقرار رکھے پتے ضرور چلو یہ منچ تنو پیل کردہ سر تو اڈیو کو لے ہو جیو کوئی تشدد والا کیس کوئی لے کے ہوندہ میں نقید کرنا دے کانوالا کیس لے کے ہوندہ چاہیو جسون سن خالدہ جڑے ماملے ہون جنہ جنہ سارے ریکارڈ کٹھے کیتے گے سی اونا دی گال جے تسی بڑی بیباکی رائے رکھی پردیپ ورک بہت ایک نوجوان چیرہ جیڑے سرکھی بیچ سمیس سینی ملتانی بیچ انا دے بارے ہر کوئی جاننا چوندہ کہ پردیپ ورک کی پردیپ ورک کیڑا پریشر پردیپ ورک نے اس کیس نو حد کیوں پایا سمیس سینی سینی پچھے نا جا سکتے ہون پر اس پچھن دی کوشش کیتی ہے آم لوگ سوال ہے ساڑھا بڑا سوال ہے سینی 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 ورک دے ہوئی عدالت میں جا ودو ان دا کیس کمجور کے مجبوط کے نا اسی سے نظر رکھ رہے ہیں جو سارا حساب ہوئے گا حساب ہوئے کیا بہت